بابا کی نصیت یاد ہے نا سکھ کو اب دو دو یا تین تین کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں تاکہ ہم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جائیں کوشش کریں کہ سب اپنے اپنے چہروں کو تھوڑا سا ڈھاپ لیں تاکہ دروازوں کے پہلے دار پہچان نہ پائیں اگر قصر کا کوئی شخص یا عزیزہ بسر کے معمورین میں سے کوئی دکھائے دے تو خود کو چھپا لینا تاکہ وہ پہچان نہ پائیں ہم لوگ ٹھیک گوداموں کے سامنے ملے گے لیکن کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے قریب نہ کھڑے ہوگا کاروما والی ذرا آگے نکل جائیں اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے اب ہم تقسیم ہو جاتے ہیں جا دو رشیر جاؤ شمون تم ربین کے ساتھ جاؤ دن نفتہ علی کے ساتھ اور یا ساکر تم زبولوں کے ساتھ جاؤ چلو ہم بھی چلیں کہاں سے آرہے ہو ہم اہلے کنان ہیں پہلے بھی تپس آ چکے ہیں وہ دس کنانی بھائی جو پہلے بھی آپ لوگوں کے ہمراہ یہاں آئے تھے اس مرتبہ نہیں آئے شہر کے دروازے تک تو ہمارے ساتھ ہی تھے بس آتے ہی ہوں گے داخل ہو سکتے ہیں مجھے ایسا میسوس ہوتا ہے حضرت مصر کوئی غیر نہ ہو بلکہ اپنا ہی ہو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں برسوں سے نہیں جانتا ہوں مجھے تو ان کے پاس کسی قسم کا احساس سے اپنا عیت نہیں ہوتا بلکہ وہ جب بھی میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے میرے اندر جھانتے ہیں میری سوچ تک کو پڑھ رہے ہیں میرا بھی بہت دل چاہتا تھا کہ میں ان سے ملوں لیکن بابا کی اس ہدایت کے مطابق تو لگتا ہے کہ وہ ماری دیدار سے محروم رہیں گے افسوس ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کاش ہم نے تمام بھائیوں کو پہلے ہی بتا دیا ہوتا ہے کوئی دروازہ سوریہ سے داخل نہ ہو ٹھیک کہہ رہے ہو دروازہ سوریہ کے تمام معاملین ہمیں پہلے ہی سے جانتے ہیں روبین اور شامون تو فوراں ہی پچان دیے جائیں گے آپ کیا کرنا چاہیے پریشان مت ہوں جو خدا چاہے گا وہ ہی ہوگا خدا کرے وہ پہچانے نہ جائیں خدا کرے ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کیوں کیا ہوا اس دروازے کے نگہوان ہمیں پہچانتے ہیں ہم فوراں پہچان لیا جائیں گے واپس لوٹ سلتے ہیں نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے اگر اب بیچ راستے سے لوٹے تو نظروں میں آ جائیں گے اب تو بس کوشش کرو کہ وہ ہمیں پہچان نہ لے سنو ان گنانی دس بھائیوں کا کچھ پتا چلا نہیں اب بیدت کو کوئی دس بھائی نگودر پہرو کون ہو تم لوگ ہم کنانی ہیں میں جاد ہوں اور یہ میرا بھائی اشیر ہے ہم گندوں لینے آئے ہیں آپ کو کنانی دس بھائیوں کے مطالق کچھ خبر ہے نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے آپ جائیں ہم نے ان کے مطالق دیگر کنانیوں سے معلوم کیا انہوں نے بتائی کہ وہ لوگ تپس تک ساتھ تھے بس پہنچنے والے ہوں گے لیکن اب تک وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے یاد رہے عزیز مصر ان لوگ کے شدہ سے منتظر ہیں اور ان کے بارے میں فوراً مطالق کھرنے کی تاقید کی ہے اگلا شخص کاؤں سے تار لوگ ہے تمہارا میرا نام اشیر ہے اشیر ٹھیک ہے سکھیں پورے ہیں تیس دو امانے اگلا شخص کہاں سے تعلق ہے تمہارا جا دھوں اہل اکنان لاوی ہم واپس بھی مختلف دروازوں سے ہی جائیں گے ہاں نہایت خاموشی سے بغیر کسی کو پتا چلے ہم جن دروازوں سے آئے تھے انہی سے واپس جائیں گے خوش قسمتی ہے کہ میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا صبر کرو روبین و شمون بھی آجائیں تو چلتے ہیں غور سے سنو ذرا فاصلے سے چلنا تاکہ کوئی ہمیں ایک دوسرے ایک ساتھ دیکھ کر پیچھان نہ لے کوئی شک نہیں ابھی بھی وہ اماری تلاش میں ہیں سنو کیا تم لوگوں نے ایک ساتھ دس بھائیوں کو تو نہیں دیکھا دس بھائی ایک ساتھ دس بھائی نہیں دیکھے نیمی سابو ان دونوں نے اپنا چہرہ کیوں چھپا لیا ہے آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یقینا کوئی وجہ ضرور ہے جو وہ اپنا چہرہ یوں چھپا رہے ہیں چلو دیکھیں لاوی ادھر دیکھو آپ لوگ کہا تھے؟ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہا نہ آپ لوگوں کو تلاش کیا وہ اصل میں ہم نے سوچا کہ عزیز مصر کو ذہمت نہ دیں ساری کوششوں پر پا نہیں پھر گیا ہم نے بابا کے ہدایت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ کوئی پچان نہ پائے لیکن ایسا نہ ہو سکا جس کا ارادہ سب ارادوں پر ہاوی ہے چاہتا ہے کہ ہم پہچانے جائیں بابا کا ارادہ کچھ اور تھا مگر ارادہ خداوند تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے چلو اب مزید چھپنا بیکار ہے چلو چلیں موسیقی آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں بلاخر وہ آ جائیں گے وہ گئے کہاں وہ ٹپس کے نزدیک تک تو پہنچے اور پھر غائب ہو گئے آلی جناب اندر آنے کی اجازت ہے آج آئیے جناب مالک انہیں قصر آخر نتون پہنچا دیا گیا ہے وہ آ گئے جی بانو حضور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمرا لائے ہیں آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں میں نے جو کچھ ان کے لئے سوچا ہے وہ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے آسنات کیا آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں نہیں میں تو ان کے اصلاح چاہتا ہوں آپ خود دیکھیں گی آسنات کیوں میری زندگی کے یہ دو عجیب واقعات ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ رو نمہ ہوئے ہیں دیدارِ برادران اور دیدارِ زلیخہ گویا میں نے اپنی پوری زندگی کا راستہ محض اس لئے تیہ کیا ہوں تاکہ یہ دونوں واقعات بے ایک وقت رو نمہ ہوں شاید ارادہِ خداوند یہی ہے کہ برسوں کی دوری کا صلح آپ کو ایک ساتھ ہی عطا کریں آپ سمجھ ہی نہیں سکتیں کہ میں بنیامین سے ملنے کے لئے کتنا بیچین ہوں اتنے برسوں بعد نہیں معلوم وہ اب کیسا ہو گیا ہوگا اگلے چند لمحوں میں آپ ان سے ملاقات کر لیں گے آسنات دیکھ رہی ہیں آپ بنیامین کتنا بڑا اور خوبصورت ہو گیا ہے نہیں معلوم میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں اسی طرح جیسے پہلے اپنے بھائیوں کے سامنے گئے تھے گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے مجھے معلوم ہے میری آخر سب کچھ برملا کر دیں گی آلی جناب سب کچھ تیار ہے آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں موپر آزم عزیز مصر علی جناب یوزار شیف تشریف لہ رہے ہیں تشریف رکی جس بھائی کا ان لوگوں نے بتایا تھا وہ تم ہو آپ کے بابا حق رکھتے ہیں کہ آپ کو خود سے جدہ نہ کریں آپ لوگوں نے مصر آنے میں کافی دیر لگا دی آپ کو تو جلدی آنا تھا نا آپ نے فرمایا تھا کہ چھوٹے بھائی کو لیے بغیر ہم مصر نہ آئیں دراصل ہمارے بابا بن یامین کو مصر بھیجنے کی جات نہیں دے رہے تھے در حقیقت بابا کو راضی کرنے میں اتنا وقت لگ گیا آپ نے اپنے قول کی صداقت کو ثابت کر دیا سو اب ہم بھی اپنے وعدے پر عمل کرتے ہوئے حسب ضرورت گندم آپ کو مہیا کریں گے حالی جناب ایک سوال ہماری ذہن کو پریشان کی ہوئے اگر اجازت مرحمت فرمایے تو عرض کریں کہیے میں سن رہا ہوں جب ہم نے قرآن جا کر گندم کی بوریاں کھولیں تو اس میں سے ہماری ادا کردہ تمام قیمت برامت ہوئی اس کی کیا وجہ ہے ہم سے کوئی خطا ہوئی جو ہماری ادا کردہ تمام قیمت یوں واپس کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شاید ہماری آزمائش مقصود ہو تاکہ دیکھیں کہ ہم وہ سکھے واپس لوٹاتے ہیں یا نہیں یقیناً آپ ہمیں مصر لوٹنے کا اشتہاق دلانا چاہتے ہیں شاید ہماری تحی دستی و غربت پر ترس آ گیا ہوگا شاید یہ تمام وجوہات بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہوں لیکن درحقیقت میں چاہتا تھا کہ آپ کے ضعیف بابا کو ایک خدیہ پیش کروں کیونکہ آپ نے ان کا ذکر بڑے عزت و احترام سے کیا تھا نیمی صاحبو کھانا لے آئیے میں چاہوں گا کہ وہ بھائی جو ایک ماں سے ہیں وہ ایک دوترے کے مقابل بیٹھیں آپ کے لئے کیوں رہ گئے ہو بیٹھ کیوں نہیں گئے میرا ماں جایا سگا بھائی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے ماں جایے کے ساتھ بیٹھے اگر پسند کرو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو آپ لوگ پھر آ گئے آ جائیے ہم سے پاس گزار ہیں آپ کے مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا صحیح کہہ رہے ہو آؤ اس طرف چلیں مگر لاوی ہے کہاں لاوی 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 سلام بھائی سلام بھائی سلام بھائی سلام بھائیو کیسے ہو کیسے ہو لاوی میرے پاس بھی تم لوگ کے لئے کئی خبر ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور سب ٹھیک تھا گئے تمہارے بیوی بچوں نے بھی سلام کہا ہے وہ سب خیریت سے ہیں بن یامین کی کیا خبر ہے بن یامین کے متعلق بھی بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس بات ہے بہت ہے ذرا فرصت سے بتاؤں گا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ خط بابا نے عزیز مصر کے لئے بھیچا اور اس پر تقاضی ہے کہ وہ بن یامین کو آزاد کر دیں پھر تو ہمیں عزیز مصر سے فوراں ملنا چاہیے یہ خط ہمیں عزیز مصر کو پہنچانا ہے ہم عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا چلو چلیں تم یہیں رکو ہم ابھی واپس آگا مجھے بھی آگر بتانا کیسا غلام بن یامین تو بڑی شہانہ زندگی گزار رہا ہے اور عزیز مصر اپنے کسی عزیز کے طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں تم نے خود دیکھائی ہے کسی نے بتائے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھائے ہر جگہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی بھگی میں بھی اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں تو کیا عزیز مصر نے اسے اپنا خاص غلام بنا لیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بن یامین ایک شہانہ زندگی گزار رہا ہے اور تم کہہ رہا کہ خاص غلام وہ بھی اپنے بھائی یوسف کی طرح بڑا خوش قسمت ہے اس نے عزیز مصر کی توجہ اس طرح اپنے طرف متوجہ کر لی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے اس طرف سے ہم جنابی یوسف سے ملنا چاہتے ہیں ہم اپنے بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لے کر آئے ہیں ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجئے مجھے اس کی اجازت نہیں اس کے لیے مجھے جنابی حرمحوب سے اجازت لینے ہوگی پھلحال آپ کو جنابی عزیز مصر سے ملنے کی اجازت نہیں جنابِ مشیر جنابِ مالک آپ سے ایک التجائے آپ لوگ پھر آگئے آپ کیا چاہتے ہیں ہم عزیز مصر جنابی یوسف سے ملنا چاہتے ہیں ہم بابا کی طرف سے ان کے لیے ایک خط لائے میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی طفز کا رخ نہیں کریں گے مہارحال آئیے میرے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے چلو چلتے ہیں موسیقی 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 سیر اٹھالین کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں اگرچہ ہم اپنے بھائی کی اس حرکت پر شرمندہ ہیں لیکن لیکن جناب عزیز مصر کی بڑھباری کی پیش نظر ہم نے دوبارہ یہاں آنے کی حمد کی اب تک کنان قہد سے دوچار ہے جناب عالی ہمارے پاس نہ تو درم و دینار ہے اور نہ ہی کوئی معلومتہ جو گندوں کے عیوز دے سکیں اور جو ہے بھی انہا ہونے کے برابر ہیں صرف کچھ کھالے ریشم اور دھاگہ لائے ہیں جو کہ نہائیتی کم قیمت کی ہے ہمیں امید ہے کہ ان حکیر چیزوں کے عیوز سال بھر کے لیے گندوں دے کر ہمارے قبیلے کو اس مشکل سے نجات دیں گے ٹھیک ہے میں کہے دیتا ہوں کہ اس بار تو آپ لوگوں کو گندوں دے دی جائے لیکن اگلی بار آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کرنی ہوگی ہم سے پاس گزار ہیں آپ کے خدا بند جناب عزیز مصر کا سایہ ہمارے سرو پر قائم رکھیں ہماری ایک گزارش اور تھی امید ہے کہ عزیز مصر ضرور قبول فرمائیں گے سن رہا ہم امید ہے کہ وہ بن یامین کے متعلق نہ ہوگی اتفاقن ایسا ہی ہے آلی جناب سے نہایت آجزانہ گزارش ہے کہ اسے معاف کر دیں اور ہمارے ساتھ جانے دیں ہمارے بابا مزید اس کے دورے کے متحمل نہیں ہو سکتے میں نے نہیں کہا تھا بن یامین خوب مزید میں ہے ہاں باقی علام تو بالکل نہیں لگ رہا بابا کا خط ہمارے نابینہ بابا نے اپنی عشق باراکھوں سے عزیز مصر کے نام خطر ساتھ کیا اگر اجازت ہو تو پیش کر رودامون موسیقی از جانب بندہ خدا یاکوب بنام عزیز مصر یوزار سیف فداوند سبحان نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت اور رسالت پر بلائیں نازل کی ہیں اور مختلف مسائب و علام سے ہمارا امتحان لیا ہے ہمارے جت ابراہیم کا آتش نمروت کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسماعیل زبی اللہ کو قربان کا تک لیایا تاکہ انہیں آسمائے اور مجھے بھی میرے اس بیٹے کی جدائی میں جو میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور تھا مبتلا کیا ایک دن اس کے بھائی اسے سہرا لے گئے اور اس کے بجائے اس کا خون آلود کرتلا کر دے دیا اب ایک بیٹا رہ گیا تھا جو یوسف کا ماں جایا بھائی تھا جس سے مجھے یوسف کے خلچ مو آیا کرتی تھی اور وہ یوسف کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا اس کے بھائی اسے آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے بلا شبا چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں اب نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی اور نہ ہی آنکھوں کی بین آئی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قیدی بیٹھے کو مجھ پوڑے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس قب سے نجات دلاتے ایسی صورت میں میں آپ کے حق میں دعا خیر کروا اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہو خریات کروں گا کہ جس کے بھڑکتے شوروں میں تمہاری ساتھ پشتے جل کر خاکستر ہو جائیں گی اور تمہارا ان شوروں سے پچنا محال ہوگا باندائے خدا یاکوب بس یوسف کے ساتھ کیا کیا جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کے اس ناپسندید عمل کی وجہ سے کتنے رنج اور تکالیف اٹھائیں گے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کو کسی نے ہم سے بدزنگ کیا ہے ہم اپنے بابا اور بھائی کے حوالے سے کسی گناہ کی مرتقب نہیں ہوئے موسیقی